موسیقی موسیقی اس لیسن میں ہم لوگ لیف لیٹ کے بارے میں بات کریں گے اور اسی کو ڈیزائن کر کے بھی دیکھیں گے ہم لوگ انہیں بروشر دیکھا اور فلائر دیکھا اچھا بلکل اسی فیملی سے جس فیملی سے بروشر اور فلائر کا تعلق ہے اسی سے جو لیف لٹ ہے اس کا بھی تعلق ہے یہ بھی ایک ایسا پروموشنل میٹیریل ہوتا ہے جو کہ آپ کو کسی بھی آؤٹڈور جگہ پہ عام طور پہ یا کبھی آپ کی اخبار یا آپ کے میگزین کے اندر بند کر کے کہیں پہ بھی آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ پکڑا سکتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی پروموشنل یا ایڈورٹیزمنٹ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی انفرمیشن ہو سکتی ہے جس کا تعلق کسی بھی پرادکٹ یا سرویس وغیرہ سے ہو سکتا ہے اچھا جی جو لیف لٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ چند ایمپورٹنٹ جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو عام طور پہ زیادہ تر یہ سنگل پیج ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور اس کو فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈز پہ پرنٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو پرنٹنگ کوالٹی ہوتی ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے اس کمپیرڈ ٹو فلائر تو ہم لوگ جو ہے وہ ابھی ایک لیف لٹ جو ڈیزائن کرنے والے ہیں وہ ایک ریسٹورانٹ کا ایک جو ہم نے سوچا ہے کچھ سے ایک ہم نے آئیڈیا کریئیٹ کیا ہے ایک فرزی ریسٹورانٹ کا اس کے اوپر ہم ایک لیف لٹ ڈیزائن کر کے دیکھیں گے تو میں آپ کو اس کے سائز کے حوالے سے بتاؤں گا اور پھر جو ہے وہ آپ کو میں ڈیزائن کر کے دکھاؤں گا لیف لٹ اچھے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ یہ میں نے اے بی سی فاس فوڈ کے نام سے ایک لوگو جو ہے یہ فرزی طور پر ڈیزائن کی ہے اور اسی کے حوالے سے ہم جو ہے وہ لیف لٹ جو ہے وہ ابھی کریئیٹ کریں گے اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ کچھ تھوڑی سی انفرمیشن جو ہے وہ جو پرائسز ہیں اس کے حوالے سے بھی یہاں پہ بنا کے رکھی ہیں یہ جس میں نے ارینجمنٹ کی ہوئی ہے اور اس پہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے یہ ایک ایک لائن میں نے لکھ کے اس کے بعد اس کو میں نے الائن کیا ہوا ہے دارٹ سٹ تو یہ بھی آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں اچھا اب میں آپ کو سب سے پہلے جو ایک چیز بتانے چاہ رہا ہوں وہ ہے جی سائز کے حوالے سے سائزز جو ہوتے ہیں لیف لیٹ کے وہ عام طور پہ ا4 بھی ہوتا ہے اور ا4 سے ہاف بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور ہم اورینٹیشن اس کی چینج کر سکتے ہیں اور اس کو ہم لینڈسکپ اورینٹیشن کے اندر بھی جو ہے وہ ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں یہاں پہ اب میں نے یہ دیکھا لینڈسکپ لے لیے ا4 سائز لے کے اور اس کے وٹ جو ہے وہ میں ہاف کرنے والا ہوں 11.693 کو میں ہاف کروں گا 5.85 اور وٹ میں نے ہاف کر دی ہائٹ میں نے وہی رہنے دی یاد رکھیں اورینٹیشن میری اس وقت لینڈسکیپ ہے باقی نیچے CMYK اور 300 DPI یہ وہی ساری PPI یہ میری وہی ساری پہلے والی سیٹنگز ہیں میں create کرتا ہوں اب یہ میرے پاس ایک سائیڈ آگئی ہے میرے leaflet کی یعنی کہ فرنٹ سائیڈ جو ہے وہ بن گئی ہے اب میں artboard ٹول پہ جا کے اسی کو alt اور shift کے مدد سے duplicate کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں اپنا فرنٹ سائیڈ جو ہے وہ create کروں گا اور یہاں پہ میں back side جو ہے وہ leaflet کی create کروں گا تو سب سے پہلے میں اپنا logo جو ہے اس کو یہاں پہ لے کے آتا ہوں اچھا logo arrange کرنے سے پہلے میں کیا کرنے لگوں کہ میں یہاں پہ ایک rectangle لوں گا اور اس rectangle کو میں یہ yellow color جو ہے یہ دینا چاہا رہا ہوں کیونکہ fast food ہے اور fast food کے حوالے سے جو colors ہوتے ہیں وہ کچھ تھوڑے جو ہے وہ bright colors جو ہیں وہ کافی زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اچھا اس کے ساتھ میں اسی کو duplicate کر کے black color کا ایک اور box جو ہے وہ میں create کر لیتا ہوں اور اس box کو میں shift اور alt کی مدد سے تھوڑا اندر کی طرف لے آتا ہوں basically میں نے ایک جو ہے وہ mount sort of جو ہے وہ میں نے create کر لی ہے اور اب اس کے اندر جو ہے وہ میں اپنی جو leaflet ہے اس کی چیزیں جو ہے وہ design کروں گا اب یہ میں اپنا logo لے آیا جی اس کو میں جنابی علی کر لیتا ہوں arrange line یہاں پہ سب سے پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک image پڑا ہوا ہے اس image کو میں لے کے آتا ہوں یہ ایک burger کا image جو ہے بڑا زبردستہ میرے پاس یہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کو میں سب سے پہلے embed کر لیتا ہوں embed کر کے اس کو میں تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اب اس کو place کروں گا اچھا اب اس کو اس طرح سے flat رکھنے کی بجائے میں کیا کرتا ہوں کہ میں ایک کوئی سی shape جو ہے وہ create کر کے اس کے اندر اس کو جو ہے وہ میں clip mask کر دوں گا تو میں pen tool کی مدد سے یہاں پہ ایک کوئی سی shape جو ہے وہ میں create کر لیتا ہوں جیسے کہ یہ میں نے ایک shape جو ہے یہ بنا لی اس کا color آپ کو پتا ہے matter نہیں کرتا کیونکہ آپ نے اس کو صرف جو ہے وہ clip کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے اب یہ جو ہے double click کر کے میں اس کو اپنے برگر کو جو actual image ہے میرا اس کو میں ذرا تھوڑا سا range کرتا ہوں place کرتا ہوں i think this is now fair ٹھیک ہے جی اچھا جی اب یہ میرے پاس جو ہے وہ میرا برگر جو ہے وہ clip mask ہو کے آ گیا ہوا ہے اس کو میں تھوڑا سا نیچے لے کے جانا چاہا رہا ہوں اور یہاں پہ میں type کرنے چاہا رہا ہوں text اس کو میں white color دے دوں گا کیونکہ ہم black کے اوپر کام کر رہے ہیں تو definitely ہم اس کو reverse میں نکال لیتے ہیں اس کو میں title کے طور پہ basically یہاں پہ use کرنے والوں بھی alt کی مدد سے میں اس کو جو ہے وہ کر لیتا ہوں duplicate یہاں پہ ہمارے پاس ایک font ہے یہ اگین ایک بڑا stylish سا اور chic قسم کا modern سا font ہے اسی کے اندر میں اس کو جو ہے وہ اپنے سارے text کو جو ہے وہ لے کے جاؤں گا اس کو میں bold کے اندر لکھ رہا ہوں اور تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں اب ان کو میں arrange کر لوں گا اسی طرح سے یہ جو ہے اس کا بھی میں font change کروں گا bold اور اس کو میں اسی سائز کا لے ہوں گا جس سائز کا میں نے past کو لکھا ہے اور اس کو میں لے ہوں گا نیچے اب یہ سارے text کو میں نے کر لیا جنابی علی arrange اس کو میں group کر دیتا ہوں ctrl g ٹھیک ہے جی یہ black کے اوپر white کے اندر یہ font جو ہے وہ کافی interesting لگ رہا ہے اب یہاں پہ نیچے ہم ایک تو بنا لیتے ہیں جناب اپنا ایک پوٹر اس کو ہم دے دیتے ہیں پیور وائٹ کلر اس کو میں select کروں گا select کر کے یہاں پہ جو ہے وہ میں اس کو پیور وائٹ کلر جو ہے وہ میں اس کو دے دوں گا اور اس کو میں arrange کر کے rent to front کرتا ہوں بلکل صحیح ہے اب میں اس کے اندر لکھوں گا جی ویب سائٹ kbc food fastfood.com اس کا font جو ہے وہ میں change کر دوں گا یہاں پہ اس کا میں font جو ہے وہ دینے لگا ہوں جی calibry اور اس کو بلکہ ہم لکھ لیں گے small caps کے اندر اچھا جی یہاں پہ میں کیا کرنے لگا ہوں کہ میں اب اس کی جو spacing ہے وہ میں تھوڑی سی بڑھا دیتا ہوں یہاں پہ میں اس کی spacing کر دیتا ہوں 200 اور 200 spacing کرنے کے بعد یہ جو باہر میری ایک shape تھی اس کے ساتھ میں اس کو align کر کے اس کو میں یہاں پہ واپس رکھ رہا ہوں تو یہ میری یہاں پہ نیچے جو ہے وہ website آگئی ہے اچھا یہاں پہ آپ لوگ website کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے client کا facebook کا page جو ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اور instagram اور دوسرے جو social media کے جو links ہوتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ provide کر سکتے ہیں اچھا جی اب یہاں پہ ہم لکھیں گے delivery کے حوالے سے اس کا میں color change کروں گا white کروں گا اور اس کو میں کر دوں گا تھوڑا سا bold بلکہ اس کا font میں جو ہے وہ وہی والا لگانے والا ہوں جو اوپر ہم نے use کیا تھا bold میں تاکہ جو ہمارا جو message ہے وہ ذرا interesting لگے کیونکہ یہ ہماری جو line ہے home delivery available والی یہ کافی important ہے کیونکہ یہ تقریباً تمام ہی جو اس طرح کے restaurant ہوتے ہیں وہ home delivery جو ہے اس کی option جو ہے وہ provide کرتے ہیں اور وہ ان کے clients کے لئے کافی interesting جو ہے وہ چیز ہوتی ہے اچھا جی اسی کو میں duplicate کر کے نیچے لے کے آ رہا ہوں اور یہاں پہ میں اب صرف اور صرف جو ہے وہ لکھ رہا ہوں dummy text یہاں پہ ہم کوئی بھی information جو ہے وہ provide کر سکتے ہیں کسی product کے بارے میں ہو سکتی ہے کسی خاص special dish کے حوالے سے ہو سکتی ہے یا کوئی خاص service اگر جو آپ کا client ہے وہ offer کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے آپ یہ information یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کا size میں تھوڑا سا چھوٹا کر لوں گا اور اس کو میں تھوڑا سا لے ہوں گا center میں yes that's it اچھا جی یہ میرا جو front ہے وہ تقریباً کسی حد تک تیار ہو گیا ہے اب میں background کے لیے میں نے یہاں پہ یہ کچھ information جو ہے وہ کیوئی تھی یہ میں یہاں پہ لے کے آوں گا اور اس سے پہلے میں یہ جو yellow color کا میں نے box لیا ہوا تھا وہ میں اپنے دوسرے artboard کے اندر لے کے جا رہا ہوں اسی طرح سے یہ جو black والا میرا box تھا اس کو بھی میں یہاں پہ لے کے جا رہا ہوں اور ان دونوں کو اب میں کرنے لگا ہوں align اچھا جی یہاں پہ ہم جو یہ میں نے information جو ہے یہ میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے اور اس کو جو ہے وہ میں place کر دیتا ہوں اس والی جگہ پہ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ logo جو ہے وہ بھی میں repeat کر دوں گا کیونکہ back side کے اوپر بھی logo جو ہے وہ اگر آ جائے تو جو ہے وہ برینڈنگ جو ہے وہ آ جاتی ہے client کی تو لہٰذا یہاں پہ میں logo جو ہے اس کو use کروں گا لیکن اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا size کے اندر comparatively جو front کے اوپر میں نے use کیا تھا اس کی نسبت میں اس کو comparatively کافی چھوٹے size میں یہاں پہ use کروں گا کیونکہ actually یہ repeat ہی ہو رہا ہے اچھا جی تو یہ آپ کا جو ہے وہ leaflet جو ہے وہ تیار ہے یہاں پہ ہم یس یہ ایک میں نے line جو ہے وہ بنا کے رکھی ہوئی ہے جنابی علی front کے لیے یہ ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم information دے سکتے ہیں facebook وغیرہ کے حوالے سے اور وہ ساری ہم جو ہے یہاں پہ client کے حوالے سے information دے سکتے ہیں تو یہ ہم یہاں پہ بنا لیتے ہیں اس کے نیچے ہم ایک اور جو ہے وہ یہاں پہ box create کر لیتے ہیں جو میں نے text رکھا ہے اس کو میں کرتا ہوں bring to front اور جو میرا box ہے اس کا color میں کر دیتا ہوں red تو یہ اب جو ہے یہاں پہ آکے control y ہمیں جو ہے وہ کافی زیادہ help out کرتی ہے option یہ دیکھیں جی wireframe mode میں جا کے ہم نے اس کو دیکھ لیا and that's it یہ alignment بھی ہماری اس کی بالکل ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو ہے تمام information جو ضروری تھی ہمارے leaflet کے اندر وہ ہم نے جو ہے وہ incorporate کر دی ہمارے leaflet میں اور ہمارا leaflet جو ہے وہ تیار ہے I hope کہ اب آپ کو leaflet کے حوالے سے سمجھ آگئی ہوگی اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا bright colors استعمال کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ جب printing quality تھوڑی سی بہتر ہو تو bright colors ہیں وہ کافی اچھا result دیتے ہیں ہمارے ڈیزائن کے اندر لہٰذا آپ لوگوں نے جو ہے وہ اسی طرح سے leaflet وغیرہ جب بھی آپ کو آپ کا client کے تو وہ آپ انھی چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کر سکتے ہیں illustrator میں انشاءاللہ طالعہ next lesson میں graphic design کے حوالے سے کوئی اور چیز لے کے حاضر ہوں گا اور اس کے اوپر بات کریں گے